امران خان وزیراعظم بننے کے بعد پہلے سرکاری دورے پر آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کابینہ راکین کو مختلف محکمانہ امور سے متعلق اپنے ویجن سے آگاہ کریں گے زمن ایڑکشن میں امیدواروں کی ٹکٹس پر بھی مشاورت ہوگی زمان پارک میں سیکیارٹی کے سخت انتظامات پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس بھی آج طلب تمام محکموں کے سربراہان وزیراعظم پنجاب کو بریفنگ دیں گے وی آئی پی کلٹر کا خاتمہ ففایت شیاری سے متعلق پالیسی کی منظوری بھی ایڈنڈے میں شامل زمن ایڑکشن کے حوالے سے شہر گل ایک باگ پھر مرکز نرکہ چار حلکوں میں زمن ایڑکشن کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار میدان میں آگئے این اے ایک سو اکتیس 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 اور پی پی ایک سو چون سٹھ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا کام مکمل حلکہ ایک امیدوار تین این اے ایک سو اکتیس میں کپتان کے تین کھلاری ولید اقبال ہمائیوں اختر خان کے بعد عبرال الحق نے بھی کاغذات جمع کروا دیئے کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ کپتان کے لیے نیا انتہان نون لیگ کے خاجہ ساد رفیق اور ان کی اہلیہ غزالہ رفیق بھی میدان میں عبدالعلم خان کی اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلکے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے امیدواروں کی تعداد سولہ ہو گئی عام انتخابات میں ناکام نگی امیدوار بھی ان ایک سو چوبیس میں کود پڑے ثابت وزیراعظم شاہد کاقان عباسی اور عابد شہر علی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے حافظ میاں نومان سیف الملوک اور رابیہ فاروقی بھی میدان میں ہیں پی ٹی آئی کے نومان قیسر محمد خان مدنیم غلام مہیددین نے کاغذات جمع کرواے پی پی ایک سو چونسٹ سے سہیل شاکت بٹ اور وحید گل نے کاغذات جمع کرواے عبدالعلیم کان کی اہلیہ پرن علی نے بھی اسی حلقی سے کاغذات جمع کروا دیئے جنلی الیکشن میں قوم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والے سے مقابلہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے عبدالشیر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے این اے ایک سو چوبیس میں کاغذات جمع کرواے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈیسپلنگ کا پابند ہوں حافظ میاں نومان کہتے ہیں زنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ بوٹ لیں گے عرقین اسمبلی کو اب ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے وزیر والدیات نے نئے والدیاتی نظام کے لیے دوست تجاویز مراتب کرنے کی ہدایت کر دی گراس روٹ لیول پر افتیارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبدالعلیم خان عالی سطح اجلاس میں سیکرٹری عالی افسران کی سینئر صوبائے وزیر کو بریفنگ ٹیکسیاں موٹ سائیکلیں بند اب نئے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پچپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فواد چوہدری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا رہنما مسلم لگنون سردار آیا صادق کی میڈیا سے گفتہ ہو غریب عوام کی فراہ کے لیے محنت اور جزب سیٹین کے طرح کام کرنا ہے چھوٹی سنتوں کے فروغ کے لیے جامع پلان بنا کر عمل درامد یقینی بنا جائے گا عوام نے ہمیں جو واضح مینڈر دیا ہے ہمیں اس کی لاج رکھنا ہے صوبائے وزیر سنت و تجارت میاستام اقبال کا سیول سرکیٹریٹ میالہ سطح اجلاس سے خطاب خاجہ ساد رفیق کا کپتان کی حکومت پر تنز بولے ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پر سب کو ہنسی آ رہی ہے عمران خان نے ہیلیکاپٹر کو بنی گالا آنے جانے کے لیے رکشہ بنا لیا پی ٹی آئی کو ابتارے توڑ کر لانے کے وعدے پورے کرنا ہوں گے ہم اداروں کو ریورس گیر نہیں لگنے دیں گے بہتر ہے کہ جس طرح انہوں نے ون سائیڈیڈ مافی مانگی ہے اسی طرح وہ مجھ سے بھی مافی مانگی اگر انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مافی نہ مانگی تو میں ان پر پانچ کروڑ کا حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی اداروں کے خلاق بیان دینے کے بعد فیاض الحسن چوہان نے مافی مانگ لی کہتے ہیں فنکاروں کی بہت تزد کرتا ہوں آئندہ احتیاط کروں گا مزاق میں کہی گئی بات کسی اور طرف چلی گئی اداروں میں گھار نرگس میرے لیے قابل احترام ہے پنجاب کا بجٹ اکتوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سروسی سیکٹر پر ٹیکس کا دائرہ اکار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مخدوم حاشم بخت کی پنجاب ریبنی آتھارٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو پنجاب روڈ آتھارٹی کیش پہلے کے مختلف علاقوں میں کاربائیاں منرل وارٹر کے نام پر آلودہ پانی فروق کرنے والے تین فیلٹریشن پلانٹ سیل صبح وزیر خوراق سمی اللہ کی ملاوٹ مافیا کو وارننگ کہتے ہیں ملاوٹ مافیا صدر جائے یا پھر پنجاب جھوڑ دے ریایت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہترین پالیسی بنانے کا اعلان بہت دیر کی مہربان آتے آتے حسن نواز اور حسین نواز نے بلاخر ایف بی آر میں جواب جمع کروا دیا ہم پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ٹیکس ریٹرنز اور ویلس سٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے جواب کا مطن متعدد نوٹسز کا جواب نہ ملنے پر ایف بی آر نے ان کی رہائشگاہ پر نوٹس چسپاں کیے تھے دونوں سے گزشتہ دس برس کی ٹیکس ریٹرن اور ویلس سٹیٹمنٹ طلب کی گئی تھی حسن اور حسین نے ایک ماہ کی مولت کے اندر جواب جمع کروا دیا آمدن سے زائدہ سا سجات اور پیرگان ہاؤسنگ سٹی سکینڈل بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کی بھی پیشی خواجہ سلمان رفیق ناب میں پیش سابق سبائی وزیر نے تحقیقاتی ٹین کو سوالوں کے جواب دی اختیارات کا ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن کا الزام ڈی جی وال سیٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی ناب کا شکنجہ تیار کامران لاشتاری کے خلاف تحقیقات شروع ناب کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط ریکارڈ مانگ لیا کامران لاشتاری کہتے ہیں تحقیقات کا پتہ نہیں اچھے کام بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں ایک کے بعد ایک سکینل سابق تور حکومت کے دینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے ذابطگیات بیات مہنگے دامو خریدے کا ان کے شواب ناب نے ایک میں صحت سے دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ تک کے مکمل فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا دینگی کنٹرول پروگرام میں منتصند کمپنیوں کو اٹھے کے دیئے گئے ذراعہ میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے لاہوریے تین سال سے تکلیف میں ہیں منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکہ داروں کے مطابق انہیں ابھی تک آدائیگیاں بھی نہیں کی گئیں سپریم کورٹ نے آرینگ لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق عبوری حکوم جاری کر دیا ہالنڈ میں گستا خانہ کاکو کے خلاف احتجاج اپکا پنجاب کا سیول سیکیٹیری چاک میں مظاہرہ اسلامی جمعہ طلبہ کے اسطامبول چاک تک ریلی پی ایٹری ملازمین کا بھی مظاہرہ حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ بنجاب پولیس میں دوسری خاتون آفیسر ڈی پی او تائیونات ایس ایس پی ماریا محمود کو ڈی پی او پات پتن لگا دیا گیا ماریا محمود اس سے قابل ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ہوتے پر تائیونات تھی فیروس پل روڈ ڈرین کی ڈسلٹنگ کا معاملہ ایم دی واسا سید زہد عزیز کا ڈرین کا دورہ ڈی ایم دی واسا اسلام کی انتظامات سے مطالب بریفنگ ایم دی واسا کی سیرس ادارت میں حکمانہ پروموشن کمیٹی کا بھی اجلا سب انجینئرز کو ترقی دینے کی کیسز کا جائزہ شہر میں سیوریج کے نافک سنتظامات بدستور برقرار کوئنز روڈ گنگا رام ہسپتال کے قریب گندہ پانی سڑک پر جمع کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے پر دکاندار سراپہ احتجاج شہر میں لوٹ ریڈنگ کا جن بے قابو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کا تاتل وبال جان بن گیا چوبیس گھنٹوں میں شارٹ فال چار سو سے بڑھ کر چیس سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا سمنہ بات سب ززار گلچن راوی بیدیاں روڈ ائرپورٹ ایڈیا جوہر ٹاؤن ڈیفنس غازی روڈ اور دیکھر علاقوں میں وقفوں وقفوں سے بجلی کی بندشت جاری گرمی اور شدید حفظ میں شہریوں کی پریشانی بڑھ گئی فنی خرابی کے نام سے گھنٹوں بجلی بند لیسکو کا تحصیلی نظام مکمل کام کر رہا ہے ترجمان لیسکو شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زلی انتظامیاں اور لاہور چیمبر کا مشترکہ اگلاس کمیشنر ڈی سی سمیز سادر چیمبر تاہر جعبید ملک اور دیگر کی شرکت تجاوزات کا خاتمہ صفائی ستھرائی احتجاج کے لیے ناصر باق کو مقصود کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف پیٹ ڈاؤن جاری شہران کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر لاہور